hello everyone welcome to our youtube channel keep it simple آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے tata consumer products کے بارے میں جنہوں نے friday یعنی 22 october کو اپنے second quarter کے result declare کیے حالانکہ market کو اس کے result زیادہ پسند نہیں آئے اس لئے ان کا share آج لگ بھگ 0.8% نیچے گرا تو ہم اس ویڈیو میں detail میں چرچہ کریں گے کہ ان کے result کیسے رہے اور آگے کیا ہمیں ان کا share لینا چاہیے یا اس کو ابھی avoid کرنا چاہیے اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو please subscribe کر کے ہمیں motivate کیجئے تو سب سے پہلے اگر ہم company overview کی بات کریں تو tata consumer products ایک food and beverage company ہے جس کا یہ headquarter Kolkata میں ہے اور یہ tata group کی subsidiary company ہے اس کو february 2020 میں form کیا گیا تھا february 2020 سے پہلے دو companies ہوتی تھی ایک ہوتی تھی tata global beverage limited جو کہ بھارت سے باہر چاہے اور کافی کا business کرتی تھی اور ایک company ہوتی تھی tata chemical limited جو کہ ابھی بھی ہے اس میں consumer product کا segment ہوتا تھا جو کہ بھارت میں چائے کافی اور کچھ ان کے food products آتے تھے جیسے کی salt pulses spices وغیرہ تو یہ tata chemical میں سے consumer product کے business کو الگ کر کے tata global beverage limited کے ساتھ ملا دیا گیا تھا اور اس کو ملا کے ایک نئی company بنائی گئی تھی tata consumer products تو اگر بات کی جائے ان کے foods میں تو foods میں ان کا salt ہے جو کی largest salt brand ہے بھارت کا اس کے علاوہ tata sampan ان کا ایک brand ہے جس میں کیے pulses spices اور کچھ mixes آتے ہیں اور beverage میں بات کی جائے تو ان کے tea اور coffee بھارت اور پورے دنیا میں بیچی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی nourish کو کر کے ایک 100% subsidiary ہے جس کے package drinking water ہمالیا کے نام سے اور اس کے علاوہ کچھ refreshing drinks آتے ہیں اور ان کا ایک joint venture ہے starbucks کے ساتھ تو اس کا نام ہے tata starbucks تو overall ہے food and beverage business میں ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے company کے 3900 employees ہیں اور ان کی جو reach ہے وہ لگ بھگ 20 کروڑ household کے ساتھ ہے انڈیا میں اور یہ لگ بھگ 26 لاکھ retail outlets کو اپنے product distribute کرتے ہیں تو اب اگر بات کی جائے share holding اور second quarter کے financial کی تو سب سے پہلے اگر ہم share holding دیکھیں تو 35% promoter کے پاس ہے اس کا حصہ 26% foreign institute کے پاس 13% domestic institute کے پاس جیسے کی mutual fund اور insurance companies وغیرہ کے پاس اور باقی کا 26% کے آس پاس retail share holder کے پاس ہے اور اگر ہم second quarter کے financials دیکھیں تو اس کا revenue پچھلے سال کے comparison میں 9% بڑا ہے اور جو group profit ہے including جس میں کی starbucks jv اور ان کے associates آتے ہیں وہ 5% بڑھ کے 286 کروڑ رہا اور اگر ان کا revenue کا اگر ہم break up دیکھیں تو 46% ان کا india beverages سے آتا ہے 26% india food سے اور باقی کا 28% international beverages سے تو آپ بول سکتے ہیں 72% ان کا india سے آتا ہے revenue اور 28% india کے باہر سے اور اب اگر ان کے product وائز performance دیکھی جائے تو india کا beverage business اور food business انہوں نے تو اچھا گیا revenue growth اگر دیکھیں تو india beverage 14% کی revenue growth ہوئی اور india foods کی 23% اور volume growth بھی اس میں اچھی رہی 2% اور 16% حالانکہ جو ان کا international business ہے ان کا US میں coffee کا business ہے 8 o'clock کے نام سے ان کی وہاں پہ coffee آتی ہے وہاں پہ almost flat revenue دیکھا گیا اور growth بھی volume growth بھی flat رہی اور international tea business کی بات کی جائے UK Canada USA Australia Europe اور Middle East میں جو constant currency growth میں دیکھا جائے تو 0% revenue growth رہی اور volume growth بھی بہت ہی minimal 1% کی رہی اور اگر ان کا international coffee business ہے جس میں بھارت اور دوسرے countries including Vietnam وغیر آتے ہیں US چھوڑ کے وہاں پہ بھی flat رہے تو overall انڈیا beverage اور food businesses نے اچھا کیا لیکن ان کی international market کافی ڈھیلی رہی جس کی وجہ سے ان کے profit میں زیادہ بڑوتری نہیں دیکھی گئی اور اب اگر بات کی جائے اس کے share price کی تو انہوں نے 3 سال میں 255% کی huge return دیا اور ایک سال میں بھی 67% کی اور 2021 میں یہ 34% بھاگ ہے لیکن پچھلے 3 مہینوں کے بعد بھی فردر آج 0.8% کے آس پاس نیچے گرا ہے اور اگر brokerage house reports کی بات کریں تو سپٹیمبر میں ایک report آئی تھی متilal اسوال کی اس میں اس کا target price 1000 پر بتایا گیا تھا اور اگر ہم ticker tape پر 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 ایوریج پیس 785 ہے اور آج جب یہ close ہوا ہے تو 788 کے price پر close ہوا ہے تو لگ بگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے target price پر ہی چل رہا ہے اور higher side پر 957 اور lower side 589 اور اگر ہم ان کا peers comparison دیکھیں تو market capitalization کے ساب ایک large cap company ہے لیکن PE اور PB ratio دیکھیں تو اگر بات کی جائے کی کیا اس کا share لینا چاہیے یا نہیں تو میری personal opinion میں ابھی ان کے لئے challenging time تھا covid کی second wave کی وجہ سے first quarter میں تو ان کو کافی زیادہ losses اٹھانے پڑے تھے اب وہاں سے recover کرنے لگے ہیں اور آگے جیسے covid ٹھیک ہو رہا ہے evolution تھوڑا سا high ہے تو اگر یہاں پہ اور correction آئے حالانا کہ اچھے خاصی correction آ چکی ہے 6% کی ایک week میں 6% کے ایک مہینے میں لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا higher side ہے حالانا کی اس میں potential ہے کہ یہاں سے 950 سے 1000 پہ کے لیول پہ جا سکتا ہے ایک سال کے اندر لیکن میں comfortable ہوں گا اگر یہ 700 سے نیچے پہ ملے تو میں long term کے لیے اس میں گھسنا چاہوں گا انہا ہمیشہ کی طرح میں اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے فنانشل ایڈوائزر سے بات کیجئے اپنی понравист Bo an 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 موسیقی